بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو السلام علیکم یہ ویڈیو ایک سپیشل موڈیول کے بارے میں ہے اس کے مس ویڈیو میں میں آپ کو اس موڈیول کی تھوڑی سی ریویو پیش کروں گا اس کی قیمت کے بارے میں بات کریں گے اور اس کی ڈیٹیل کے بارے میں بات کریں گے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ سب میں آپ کو اس میں دکھاؤں گا ویڈیو شروع سے لے کے آخر تک دیکھئے تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے کچھ منٹ کی ویڈیو ہوگی لیکن آپ کو اس میں بہت ساری چیزوں کی سمجھ آ جائے گی اور آپ امید ہے کہ اس سے بہت کچھ سیکھ سکیں گے یہ جو پیکٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ میں نے منگوائے تھے یہ سنسرز ہیں ٹھیک ہے یہ چار آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ تو یہ موشن ڈیٹیکٹر سنسرز ہیں پیر سنسر کہلاتے ہیں پی آئی آر پیرو الیکٹرک انفراریٹ سنسر بھی کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ لوگ پیسے انفراریٹ سنسر بھی کہتا ہیں مختلف نام ہیں اس کے اور اس شکل کا ہوتا ہے یہ اس پرکار کا ہوتا ہے یہاں دیکھیں آپ تو تین پینے آپ کو نظر آتی ہیں یہ اس کی جو ہے تو انٹرفیس ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں گا کس طریقے سے ہم اس کو انٹرفیس کرتے ہیں کیا پاور کس کی ریکوائرمنٹ ہے کس طریقے سے یہ چلتا ہے سب ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا اور کچھ تھوڑی سی انجنیرنگ ویو پوائنٹ سے اس کی ڈیاگرام پہ بھی بات کریں گے اس کی کانسٹرکشن پہ بات کریں گے اور وولٹیج کی بارے میں بھی بات کریں گے سب ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے تو اس کی قیمت جان لیجئے کہ یہ آپ کو 75 روپیز کا 75 روپے کا آن لائن مل جاتا ہے فری شپمنٹ کے ساتھ ٹھیک ہے جی اویلیبل ہے مارکیٹ میں اور کچھ میرے دوست جو یہاں لوکل مارکیٹ میں ہیں یہاں پاکستان میں ان کا کہنا ہے کہ ان کو 50 روپے کی عوض بھی کہیں سے یہ دستیاب ہے تو اگر آپ کو 50 روپے کی عوض لوکل میں مل جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ وہ خریدیے ورنہ تو آپ آن لائن جو ہے تو اس کو 75 روپیز میں پرچیز کر سکتے ہیں فری شپمنٹ کے ساتھ ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ اس کے بارے میں بات کر لی جائے یہ بہت ہی اچھا آلہ نمونی کے سنسر ہے اس سے آپ بہت سارے کام لے سکتے ہیں سیکیورٹی پرپس کیلئے استعمال کر سکتے ہیں موشن ڈیٹیکشن کیلئے استعمال کر سکتے ہیں گیٹ آٹومیٹک لائٹس کیلئے استعمال کر سکتے ہیں اس سے کوئی بھی کام اپ لیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ اپلیکیشنز اس کی بشمار ہیں انڈسٹریل آٹومیشن میں استعمال ہونے والی چیز ہے کیلئے ہوتا ہے کہ جو لائٹ ساری جو انفراریڈ انرجی ہے باڈی کی وہ جب اس پہ پڑتی ہے تو وہ لینس کی اوپر وان ٹوانٹی ڈگریز پہ جہاں پہ بھی پڑے گی وان ٹوانٹی ڈگریز اینگل میں تو وہ اس کے اوپر سنسر پارٹ جو ہے اس کا جو سامنے کا یہ ڈکٹ ہے اس کے اوپر یہ ریفلیکٹ کر کے اس کے اوپر ڈال لے گا اور یہ لینس اور تب یہ جو ہے سنسر اچھے سے کام کر سکے گا یہ 3 pin ڈیوائیس ہوتی ہے یہ سنسر جو ہے کسی ویڈیو میں میں نے پہلے بھی دکھایا تھا اور بہت عالی طریقے سے کام کرتی ہے بہت ہی اچھی اس کی پرفارمنس ہوتی ہے تو آپ اس کو بہت اچھے سے اپنے پروجیکٹس میں یوز کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ دیکھیں VCC یہ والی pin یہ VCC ہے جو یہ pin ہے جس کے قریب میں یہ ڈائیوڈ لگا ہوا ہے 4.5 ولٹ سے 20 ولٹ تک 4.5 سے 20 ولٹ تک یہاں دے سکتے ہیں پلس ٹھیک ہے جی یہ پلس پور سپلائی ہے اس کے بعد یہاں دوسرے کنارے پہ دیکھیں یہ والے کنارے پہ ایک تو یہ ڈائیوڈ والی سائیڈ ہو گئی یہ جہاں پہ یہ ڈائیوڈ لگا ہوا ہے یہ ریٹ کل رگا ٹھیک ہے جی اچھا اب دوسری سائیڈ یہ والی ہے یہاں پہ اس کا گراؤنڈ ہے ٹھیک ہے جی مائنس سپلائی اب یہاں بھی لگائیں گے تو یہ مائنس ہے یہ پلس ہے پلس جو ہے وہ 4.5 سے 4.5 سے 20 ولٹ تک کوئی بھی ولٹیج آپ دے سکتے ہیں ڈائریکٹ 12 ولٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ موڈیول نہیں جلے گا کام کرے گا ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد یہ جو درمیانوالی پین ہے یہ انٹرسٹنگ ہے یہ اس کی آؤٹپٹ ہے ٹھیک ہے جی یہ آؤٹپٹ جو ہے یہ انٹرسٹنگ چیز ہے یہ اس کی 3.5 ولٹ کی آؤٹپٹ یہ دیتا ہے 3.5 یا 3.3 ولٹ کی آؤٹپٹ یہ آپ کو یہاں پہ دیتا ہے گراؤنڈ کے ساتھ پلس جب اس کے سامنے سے کوئی بندہ گزرتا ہے تو اس وقت یہ 3.3 یا 3.5 ولٹ کی آؤٹپٹ یہاں پہ دے رہا ہوتا ہے اچھا یہ مسلسل آؤٹپٹ دیتا ہے اس کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے اس کے اندر ایک ٹائمر ہے ایک چوالی ٹائمر کی آجسٹمنٹ آپ ان وریابل سے کر سکتے ہیں ایک سنسٹیوٹی کا ہے ایک جو ہے وہ ٹائم کا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جی میں اس کے پر یہ لنس لگاتا ہوں اس کے بعد یہ چیز مکمل ہو گئی یہ پینوں کا آپ سمجھ گئے انٹرفیس کر سکتے ہیں تین پینوں کی ذریعے پازیٹیو آؤٹپٹ اور گراؤنڈ یہ ہو گئے اچھا اس کے بعد سنسٹیوٹی ایجسٹمنٹ اور ٹائم ایجسٹمنٹ کی ٹائم میں آپ کو ایک یہاں جمپر بھی نظر آتا ہے یہ جمپر جو کنارے والی سیٹ پہ ہے تو یہ ونس ٹریگر ہے ایک دفعہ ٹریگر کرنا ہے یعنی کوئی بندہ اس کے سامنے سے گزرا تو اس نے ٹریگر کیا ٹائم پورا کیا اس کے بعد سرکٹ دوبارہ ریسیٹ ہو گیا ٹھیک ہے جی لو سٹیٹ میں چلا گیا اس کے آرپوٹ لو سٹیٹ پہ ہو گئی اچھا اگر آپ اس کو جمپر کو نکال کے اس سیٹ پہ کر دیں گے اس سیٹ پہ کر دیں گے تو یہ ایک ریٹنٹ ہے اگر اس کے سامنے سے ایک بندہ گزرے گا ٹائم ہوگا دوسرا گزرے گا تو تب یہ ٹائم اس کے ساتھ پلس ہو جائے گا نیا ٹائم تیسرا گزرے گا ایک نیا ٹائم اس کے ساتھ پلس ہو جائے گا مطلب ایڈیشن ہوتی جائے گی بہت پروٹیکٹیڈ سرکٹ ہے اس میں یہ ڈائیوڈ لگی ہوئی اگر آپ سپلائی الٹی بھی کر دیں گے تو بھی یہ خراب نہیں ہوتا بہت ہی اچھی چیز ہے ٹھیک ہے یہ سنسٹیو بھی بہت زیادہ ہے بندہ اگر ایک سو بیس ڈگری 120 ڈگری کیسے ہوتا ہے 120 ڈگری یہ ہوتا ہے 90 ڈگری یہ ہوتا ہے 120 یہ ہوتا ہے تو اس کے سامنے سے بندہ اگر کچھ میٹر کے فاصلے سے کوئی تین میٹر یہ بتاتے ہیں منوال میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے سامنے سے اگر بندہ گزرے گا اب تو یہ اس کو ڈیٹیک کر دے گا سنس کر لے گا ٹھیک ہے جی اچھا اب بات کی جائے اس کے ٹائم اور ان چیزوں کے بارے میں تو ٹائم جو ہے وہ آپ پانچ سیکنڈ سے پانچ منٹ تک آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں اس میں ڈیٹیل دی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی پانچ منٹ کی ڈیٹیل یہاں دی ہوئی ہے سب پنوں کی اچھا اس کے بعد یہ جمپر کی بھی ڈیٹیل ہے اچھ ریپیٹ ٹریگر ہے اوپر کی طرف اور سنگل ٹریگر ہے ایل نیچے کی طرف ٹھیک ہے جی جی جیسے یہ ہے نیچے کی طرف اس وقت ہے صحیح ہے اچھا اس کے بعد پھر یہ جو پہلا پٹنشیومیٹر ہے یہ والا یہ سنسیٹیویٹی ایڈجسٹمنٹ کا ہے جتنا آپ فاصلے سے یعنی اس کے سامنے سے جو بندہ گزر رہا ہے وہ فاصلہ آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہ کتنے فاصلے سے یہ بندے کو ٹریگر کرے سوری بندے کو ڈیٹیکٹ کرے ٹھیک ہے جی اور یہ اپنے سرکٹ کو ٹریگر کرے بندے کے گزرنے سے تو یہ سنسیٹیویٹی آپ یہاں سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ایک سکریب ڈرابر ڈال کے آپ اس کو آگے بیچے گھما کے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جتنی سنسیٹیویٹی آپ کے چاہیے ہو اچھا آگے ہے پھر ٹائم ڈیلے ٹائم ڈیلے ایڈجسٹمنٹ یہ دوسرے وریابل سے ہوتی ہے یہ والے سے ٹھیک ہے جی کتنا ٹائم آپ کو چاہیے اس میں اس کو آن رکھنے میں مطلب بندہ اس کے سامنے سے گزرا آن ہوا اور کتنے دیر تک اس کی آؤٹپٹ آن رہے یہ ایک اس کا فیچر ہے ٹھیک ہے جی یہ ٹائم اس کے اندر ایک آئی سی لگا ہوئی یہ والا یہ ٹائم کا بھی کام کرتا ہے سنسر کو کنٹرول کا بھی کام کرتا ہے سب کام اس کے سبورد ہے دوسرا آئی سی یہ ریگولیٹر لگا ہوا ہے یہ والا یہ جو ہے یہ اس کا اپنا انٹرنل 3.3 وولٹ کا ریگولیٹر ہے ٹھیک ہے جی یعنی آپ باہر سے جو بھی وولٹ اپلائی کریں 4.5 سے 20 وولٹ تک یہ 3.3 اندر کر کے اس آئی سی کو دے دے گا ہم سر کے ڈیاغرام پہ بھی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ٹائم آپ یہاں سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں 5 سیکنڈ سے 5 منٹ تک کا ٹائم یعنی 300 سیکنڈ تک کا ٹائم آپ یہاں سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں پھر بھی اگر آپ کا یہ 5 منٹ کا ٹائم آپ کا کام نہ بنائے تو آٹپوٹ کی پن سے آپ ایک اور ٹائمر باہر کی طرف ایک اور ٹائمر بھی لگا سکتے ہیں جو کہ آپ کو اس کا کام دے گا ٹھیک ہے جی لیکن یہ 5 منٹ کا ٹائم اس مور دین انف ہوتا ہے اکثر اپلیکیشنز میں یہ بہت ہی کافی چیز ہوتی ہے اچھا اب بات کیجائے اس کے سرکٹ کی سرکٹ بہت سٹریٹ فارورڈ ہے اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے جی اچھا اس میں ایک اور بھی اہم چیز ہے وہ بھی ہم اس میں ڈسکس کریں گے ابھی آخر میں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا یہاں سے دیکھیں تو پن نمبر 3 کے ذریعے والٹیج ان ہوئے ڈائیوڈ ہے ڈائیوڈ کے ذریعے اس ریگولیٹر کے وی ان درمینی پن پر ان ہوئے اچھا اس کا آؤٹ ہوا یہ جو ہے یہ یہاں پہ کیپسٹر سموتھنگ کا لگا اس کے بعد یہی والٹیج یہاں پہ آتے ہیں پورے سرکٹ میں پیر سنسر پہ بھی جاتے ہیں یہ دیکھیں ٹین کے اور اٹین کے ریزسٹنس کے طرح پیر سنسر پہ گئے اچھا اس کے بعد پھر یہاں اس آئی سی کو بھی ملے پن نمبر 11 اس کا وی سی سی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ اس کا ریسیٹ پن ہے وی آر ای اور ریسیٹ یہ 8 نمبر پن ہے اس کو بھی ملے اچھا اس کے بعد یہاں پہ اس کا اگر آپ یہ جو جھمپر سیٹنگ ہے اس میں اگر آپ 2 3 پہ رکھتے ہیں تو یہ یہاں پہ بھی پن نمبر 1 کو یہ پازیٹیو وولٹیج لگتے ہیں اور اگر آپ 2 اور 1 پہ رکھتے ہیں تو یہ پن نمبر 1 جو ہی گراؤنڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی یہ ٹائم کی سیٹنگ کے لیے جو اگر آپ ٹریگر مونس چاہتے ہیں یا ٹریگر پلس چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے ہوتا ہے اچھا اس کے بعد پھر یہ آئی سی کا فنکشن ہو گیا ٹھیک ہے جی اور آئی سی کا پن نمبر 8 جو ہے وی آسس ہے گراؤنڈ ہے 7 سوری 7 جو ہے وہ گراؤنڈ ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ اچھا پیر سنسر کا جو ہے 1 جو ہے 2 آٹپٹ ہے اور 3 جو ہے وہ اس کی گراؤنڈ ہے اگر آپ پیر سنسر آلک سی یوز کرنا چاہے تو یہ آپ کو مدد دے گی یہ میری ویڈیو اچھا اس میں ایک فیچر اور ہے وہ ہے یہ cds کا cds2 یہاں پہ لکھو ہے ٹھیک ہے جی یہ ldr ہے اگر آپ ldr یوز کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس میں ایک light circuit میں نے یہاں پہ لگایا ldr میں دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی پہلی بھی میں اس کے اوپر ویڈیو کر چکا ہوں یہ ldr ہے اگر ldr اس کے ساتھ آپ combine کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے automatic lighting ہو رات کے وقت میری lighting on ہو اور دن کے وقت یہ کام نہ کرے دن کے وقت اس کے سامنے سے بندہ آئے جائے گزرے یہ بلکل effect نہ کرے بلکہ صرف رات کے وقت میں یہ کام کرے تو ہم نے کیا کرنا ہے ldr لے کے اس کی pin number 9 پر یہاں سے ہم گنیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یہاں پہ ہے یہ pin number 9 ویسے انہوں نے کسی circuit میں connect نہیں کی ہوتی یہ پین ایک 1 MW کا resistance لے اور اس کے series میں LDR ڈال لیں گے اس کے سیریز میں اور LDR کا ایک سائٹ جو ہے وہ ہم یہاں پہ سرکٹ میں گراؤنڈ کر دیں گے اس والے کی اوپر ہم گراؤنڈ کر دیں گے اور 1 MW کی resistance یہاں پہ پہ سرکٹ جو گیٹ کے اوپر لگا وہ ایسا ہو کہ کوئی بندہ اس کے سامنے سے گزرے اور ہماری light on ہو جائے رات کے وقت اور دن کے وقت کوئی کر دکھاؤں گا یہ بہت ہی سستی سی ڈیوائس ہے یعنی 50 سے 75 روپے کے اوز آپ اس کو بہت سے خرید سکتے ہیں اور یہ آپ کے بہت کام آئے گی تو میں نے چار منگوائی نہیں ہے اور یہ میں اپنے پروجیکٹ میں use کروں گا میں اور بھی مانگواؤں گا اپنے لیے اپنے استعمال کے لیے اپنے دوستوں کے لیے تو اس طریقے سے یہ ہے تو امید کرتے ہیں دوستو کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو تم سب ضرور کیجئے اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے تاکہ میں آپ کے لیے ایسی اچھے ویڈیو لاتا رہا ہوں یہ نیچے گھنٹی کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر بھی کلک کر لیجئے گھنٹی کو بجا دیجئے ایک دفعہ تاکہ آپ کو ہماری نوٹیفیکیشن ملتی رہیں دیکھنے شکریہ